خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مجموع مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلکا وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلکا وصحابک يا نور فرمانے حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے سلو علیہ العبیب صلی اللہ اللہ تعالی علیہ محمد اے عاشقانِ صحابہ علیہ بیت پہلے خلیفہ خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت حصید صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا مبارک نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور صدیق و عطیق القاب ہیں صدیق کا معنی بہت زیادہ سچا آپ رضی اللہ تعالیٰ نو زمانے جائلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچی بولتے تھے اور عطیق کا معنی آزاد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بشارت یعنی خوش خبری گوڈ نیوز دیتے ہوئے فرمایا انت عطیقم من النار یعنی تم نار دوزخ سے آزاد ہو اس لئے آپ کا یہ لقب ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قریشی ہیں اور ساتھویں پشت میں چجرہ نصب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے آپ عام الفیل کے تقریباً اڑائی سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا جو سال تھا جو واقعہ ہوا تھا کہ اب رہا اور اس کا لشکر آیا تھا کعبہ مشرفہ کو شہید کرنے کے لئے اور وہ اس میں ناکام ہوا تھا اور ہاتھیوں سمیت یہ سب جو تھے وہ علاق ہوئے تھے تو اس واقعے کی اس سے مشہور واقعے سے پہلے سال مقرر کیے جاتے تھے تو اس کے مطلب انہیں عام الفیل اس کی نسبت سے تو آپ عام الفیل کے تقریباً 80 سال بعد مکہ پاک میں پیدا ہوئے موسیقی مجھے کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا یہ سن کر حضرت سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اور میرے مال کے مالک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں وہی آنکھ ان کا جو موت کے وہی لب کے میں بغونات کے وہی سر جو ان کے لیے جو کہ وہی دل جو ان پہ نصار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابارکت میں جب بیماری نے حاضری دی اور مرض بڑھ گیا تو فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کے نماز پڑھائیں حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ نرم دل آدمی ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہو کے نواز نہ پڑھا سکیں گے فرمایا حکم دو ابو بکر کو کے نماز پڑھائیں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی عذر پیش کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی حکم بہت تعقید فرمایا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں نماز پڑھائی مرتبوں کے اعتبار سے مسئلہ کے حق اہل سنت و جواعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہیں حضرت علام مولانا مفتی محمد عمجد علی عظمی رحمت اللہ فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام اعلی ادنہ اور ان میں ادنہ کوئی نہیں سب بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انسو جن و ملک یعنی انسان جن اور فرشتوں سے افضل صندق اکبر ہیں پھر عمر فاروق احضم پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ عنہ مجمعین خلف اربع راشدین یعنی چار خلف راشدین کے بعد بقیہ اشرا مبشر حضرات حسنین و اصحاب بدر اصحاب بدر و اصحاب بیعت لدوان علی مردوان کے لئے افضلیت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں مردوان افضل مردوان جنتی 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 سلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لئے گئے ہوئے تھے وہاں آپ نے خواب دیکھا جو بہیرہ نام راہیب کو سنایا اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو فرما مکہ سے اس نے پھر پوچھا کون سے قبیل تعلق رکھتے ہو فرما قریش سے پوچھا کیا کرتے ہو فرما تجارت وہ راہیب کہنے لگا اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم ہی میں ایک نبی نبع فرما گئے نہیں بیجے گا ان کے زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال یعنی وفات شریف کے بعد ان کے جانشی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نہیں واقعہ کسی کو نہ بتایا اور جب مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ نے یہی واقعہ تور دلیل ابو وکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ علیہ سلم کے گلے سے لگ گئے غیب کی خبر دی انہوں نے کوئی پسو پیش نہیں کی اللہ کے سوا کسی غیب کی خبر کیسے ہوئی اللہ جس کو چاہے غیب کی خبر دیتا اپنے نبیوں کو تو یہ تو نبیوں کے سردار تھے تو خیر یہ غیب کی خبر سنتے ہی یہ لپڑ گئے سرکار سے گلے لگر پیشانی مبارک چومتے وے کام گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مربود یعنی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں حقیقی حاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہ یار مزار مصطفی صدیق اکبر ہیں خدا پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر ایک سے فضو تر بعد از کل ام یار ستیق اکبر ہیں نہ گھبرا ہو نہ کرو تمہارے خشر میں غامی محب شا فہر روز جزا ستیق اکبر ہیں نگر اتار آپ سے خدا کی خاص رحمت سے نبی والی تیرے مشکل کشا سیدیق اکبر ہیں سلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی محمد فتح رضو جل 28 پر دیو عبارات آسان الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت اللہ تعالی علیہ وآل سلام کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے یعنی صرف سونہ سال کے عمر تھی صحبت باب رکعت محضور ہوئے اور عمر بھر تقریبا 47 سال 47 ساتھ رہے اب بھی پہلو اکدس میں آرام فرمائے کیونکہ یہ کہ یار مزار بھی ہیں قیامت کے دن اس شان سے اپنے مزار پرانوار سے باہر تشریف لائیں گے کہ ان کا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان نبوت فرمایا فوراں ایمان لائے حضرت سیجنہ امام حسن عشعری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں حضرت حبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نو ہمیشہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے فرما بردار رہے صلو علیہ غبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صدیق چار غروف کی نسبت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کے بارے میں چار فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے نمبر دو ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری امت پر ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل انو والے شخص تم ہی ہو گئے نمبر چار اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ ابو بکر کے چھ غروف کی نسبت سے چھ خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رحمت علم صلی اللہ تعالی علیہ وآل علیہ سلم کی ظاہری مبارک جندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سترہ نمازیں پڑھائیں آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمعہ کیا نمبر تین حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآل سلم کے ساتھ سب سے پہلے آپ نماز پڑھنے والے ہیں نمبر چار حضرت حبیاء ومرسلین علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو تمام مخلوقات الہی انسو جن و ملک یعنی انسان و جن و فرشت سے افضل ہیں نمبر پانچ آپ نے اپنی مبارک زندگی کے سنت آلیس یعنی فورٹی سیون سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآل سلم کے ساتھ گزار نمبر چھے حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ تعالی نو وہ خوش نصیب انسان ہے کہ خود صحابی والد صحابی بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواز صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین آپ کے علاوہ یہ عزاز کسی کو حسن نہیں ہوئے خاندان کے اتنے افراد اقربین اتنے صحابی ہوئے ہوں سبحان اللہ حضرت مفضی احمد یار خان رحمت اللہ نے فرماتے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی وفات شریف زہر کے عود کرنے یعنی لوٹ کر آنے سے ہوئی اسی طرح حضرت صریف ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات شریف اس وقت صاحب کا زہر لوٹ آنے سے ہوئی جس نے ہجرت کی رات غار میں آپ کا قدم چوما تھا یا ڈس لیا تھا حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو فنا فی رسول کا درجہ حس لے کہ آپ کی وفات بھی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کی وفات کا نمونہ ہے پیر کے دن میں حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کی وفات اور پیر کا دن گزار کر شب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کی وفات کے دن شب کو رات چراغ میں تیل نہ تھا اور حضرت صدی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت گھر میں کا فن کے لئے پیسے نہیں تھے یہ ہے فنا یعنی فنا فیر رسول کا مقام شاہد یہاں مراد ہے سرکار حلازت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ فتح رزویہ کی عبارت شروع رہی ہے اور یا اکرام رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسا کوئی مرید ہے جو یار غار معبوب خدا صدیق اکبر ہیں وہی یار مزار مصطفی صدیق اکبر ہیں صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی وفات کا اصلی سبب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم کی ظاہری وفات ہے جس کا صدمہ یعنی غم مصطفی آخر وقت تک آپ کس قلب مبارک یعنی برکت والے دل سے کم نہ ہوا اور غم مصطفی میں آپ کا بدن شریف گلتا رہا اور دبلہ ہوتا گیا اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ ہوئے جب میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات یافتہ دیکھا تو مکانات اپنے وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے میرا دل کانپ گیا اور زندگی بھر میری ہڈی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی رہے گی کاش میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے چٹانوں پر قبر میں دفن کر دیا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد دن سردی کا دن تھا غسل فرمایا بخار آگیا صحابہ اکرام علیہ مردوان عیادت کے لیے آئے عرص کرنے لگے اے خلیف الرسول اجازت ہو تو ہم طبیب یعنی ڈاکٹر کو بولائیں جو آپ کو دیکھیں فرمایا طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے انہوں نے پوچھا کہ پھر طبیب نے کیا کہا فرمایا کہ اس نے فرمایا یعنی میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مراد یہ تھی کہ وہ اللہ پاک ہے اس کے مرضی کو کوئی ڈال نہیں سکتا جو مشیت یعنی تقدیر میں ہے ضرور ہوگا بوقت وفات زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے اے پروردگار مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے عاشق اکبر سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بائیس یعنی ٹوئنٹی ٹو جماد الاخرہ سن تیرہ ہجری بروز پیر سٹھ سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوِ مقپاک یعنی سائیڈ میں آرام فرما ہے یعنی آپ دفن ہیں اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اے عاشقان رسول جس سے محبت ہوتی ہے اسے رنجیدہ نہیں کیا جاتا مگر آ آج اکثر مسلمان جو عشق رسول کے دعویددار ہیں مگر ان کے قام نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے نہیں سنیے سنیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علیت قرآن عینی فی السلام یعنی میری آنکوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تو وہ کیسے عاشق رسول ہیں جو کہ نماز سے جی چُرا کر جان بوجھ کر نماز کو قضا کر کے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے لئے تکلیف کا سبب بنتے ہیں یہ کونسی محبت اور کیسا عشق ہے کہ رحمتِ عالمیان سلطانِ دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہِ رمضان کے روزوں کی تحقید فرمائے مگر خود کو عاشقان رسول میں کھپانے والے اس مبارک حکم سے مو پھیر کر ناراضی خدا و مصطفیٰ کا سبب بنے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نمازِ ترافیق کی تحقید فرمائی مگر یہ بھی مکمل نہ پڑھی جائے اگر پڑھے بھی تو رسمن فقط ماہِ رمضان کے ابتدائی چند دن تاجدارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے موچھے خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑیوں کو معفید ہو یعنی بڑھاؤ یہودیوں کیسی صورت نہ بناو مگر اس کے رسول کے دعویدار فیشن اپنا کر تشمنہ نے رسول جیسا چہرہ بنائیں یا تو داڑی سیرے سے مونائیں یا چھوٹی رکھیں ایک موٹی سے گھٹائیں اور اس میں بھی بعض تو ترہ ترہ کی تراش خراش اور ڈیزائننگ کریں کیا یہی عشقی رسول ہے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑی مونڈاتا ہے داڑی کیوں وہ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا یہ کیسا عشق اور کیسی محبت ہے کہ اللہ پاک کے آخری غصول صلی اللہ تعالی علیہ وآل علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی شکل اور صورت اور چال ڈھال اپنانے میں فخر محسوس کیا جا رہا ہے یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ ہیں یہود وآل اسلامی میں گزاریے اور خوب 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 مدنی کافلوں میں سفر کیجئے خوب سنت اپنے چہرے پر ایک مٹی داڑی سجا لیجئے اپنے چہرے پر تھوڑی سے نیچے ایک مٹی داڑی سجا لیجئے انگریزی بالوں کے بجائے ذلفے رکھ لیجئے اور رنگے سر گھومنے کے بجائے امام شریف کا تاج سجا لیجئے المختصر اپنے ظاہر و باطن پر مدنی رنگ چڑھا لیجئے اور بارگاہ رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگئے اے شافر امم شغ دی جاغ لے خطر نل لاغ لے خطر میری لیلہ لے خطر صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سیرت عاشق اکبر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی مزید معلومات کے لئے مکتب المدینہ کا 64 صفحات کا رسالہ عاشق اکبر پڑھئیے صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمد اللہ 1441 سن حجری کے ماہ صدیق اکبر جماعت آخر کی آج 21 شب ہے کل 22 شب کل 22 تاریخ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوم اور سے جس سے ہو سکے ضرور منع اپنے گھر میں کچھ پکا کر سیدنا صدیق اکبر تعالی تعالی کا حصال سواب کر دیں نیاز کر دیں انشاءاللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا اس نیاز میں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی کروں گا انشاءاللہ نیاز مدنی مدنی مداقعی کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب ہو بھی بیس سواب یہ پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا طور کرنے کی کوشش کی جائے بھول کرتا پائیں فوراً میری صلاح فرمائیں مجھے آئے بھائی شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ غبیب صلو اللہ تعالی قناہ محمد اگر کوئی شخص خود خوشی آگ لگا دے خود کو اور پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے بے شک اگر وہ سچی توبہ کرتا تو وہ قبول کرنے والا مہربان ہے انہیں توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے یہ حدیث پاک میں نے پڑی آپ سامنے تو یہ بلکل توبہ کریں تو یہ سہادت ہے اس کے لئے بلکہ کوئی شخص آپ کو ملے بھی جس نے کوشش کی اور اب ہسپٹل میں تو سمجھا ہو جا کر توبہ کروانی چاہیے توجہ دلانی چاہیے اور یہ بھی اس سے عید کروانا چاہیے کہ آئندہ نہیں کرنا تو یہ شریع بھی جرم ہے خود کوشی کرنا اور قانون بھی جرم ہے اب وہ قانون بھی اس کے ساتھ ظہر ہے کہ اب وہ جو بھی اپنا قانون تو حساب کتاب کرے گا وہ تھوڑی اگر بچ گیا تو اب اس کو شاباز دے کر گھر پہنچا دیں گے قانون کیس چلے گا اس پر دوبارہ لے کہ خود کوشی نہیں کرنی چاہیے دنیا میں کیس چلے گا اس پہ بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آخرت میں اگر مر گیا ہوتا تو کیا سزا ہوتی فس جاتے نا تو خود کوشی سے جان چھوٹتی نہیں ہے جان فس تھی اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے زندگی سے مایوس نہیں ہونی چاہیے زندگی کی گاڑی یہ مسائل کے پہیے پر ہی چلتی ہے آنا جانا مسائل کا لگا رہتا ہے آیات موارکہ ہیں دشواری کے بعد آسانی دشواری کے بعد آسانی دشواری آتی ہے تو آسانی بھی آتی ہے دشواری کے بعد ہر وقت ایک جیسا حال نہیں رہتا تبدیل آتی رہتی ہے اس لئے وہ زندگی کی زندگی کی بازی ہارنی نہیں چاہیے حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھ نہیں چاہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد پڑا یا کون دعا جائے ان کو جوہے وہ کچھ غلط فہمیہ تھی اس حوالے سے دعوت اسلامی کی اعتبار سے اب ماشاءاللہ مطمئن ہو گئے اس کا مطلب الحمد اللہ اللہ کریم استقام درسی فرمائے آپ کو اب اگر کوئی شریع غلط کی تو اللہ پاک کی جناب میں توبہ کریں کسی کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگ اور میں تو ذا رہے کہ آپ کو پیچان نہیں پایا ہوں اگر میری اگر ازاد تلف بھی اگر کی تو میں نے آپ کو معاف کیا اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے اور دعوت اسلامی میں استقام انتظی فرمائے دعوت اسلامی میں ریکر دین اسلام کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے صلو علیہ حبی صلو اللہ علیہ حبی دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے ظلم کس کو کہتے ہیں اب ظلم تو اللہ تعالی کی ہر نافرمان نہیں وہ بھی ظلم کہلاتی ہے اب اس کی وہ ورڈنگ اگر تعریف کی جو چیز جہاں رکھنے کی ہے جو کام جس طرح کرنے کا ہے اس سے ہٹ کر کرنا یہ عربی زبان میں ظلم کلاتا ہے اور پھر اس کی بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری صورتیں ہیں سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے سب سے بڑا جو گناہ ہے جو ظلم ہے وہ شرک ہے اسی طرح گناہوں کو بھی ظلم کہا جاتا ہے یہاں اسراف کے الفاظ ہیں تو ظلم کی مختلف کٹیگریہ ہوتی ہیں کبھی شرک کے اوپر بھی ظلم کا اطلاق کہا جاتا ہے گناہ کو بھی ظلم کہا جاتا ہے اور بعض اوقات خلاف توقع اور جس طرح معاملہ ہونا چاہیے اس کے برخص ہوتا ہے تو اس کو بھی ظلم کہہ دیتے ہیں جو چیز دس طرح کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی گئی تو اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے اس پر امیر سنت کا رسالہ بھی موجود ہے ظلم کا انجام ہے سلاللہ تعالی محمد ایس 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 کے ذریعے سوال ہے کہ ازان کے بعد معزن جو دعا پڑھتا ہے ہم کو بھی پڑھنی چاہیے یا صرف خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے ازان کا جواب بھی دینا چاہیے اور دعا خود بھی پڑھنی چاہیے یہ تلاوت نہیں ہے تلاوت جب کی جاری ہے تو صرف سننا ساتھ میں پڑھنا نہیں ہوتا جیسے بعض لوگ مل کر سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے یہ طریقہ درست نہیں ہے تلاوت کوئی کر رہا ہو تو جو لوگ سننے کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو ہر فرد پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنے کان لگا کے سنے توجہ سنے اور خاموشی سے سنے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو کہ تم پر رحم کیا جائے جب قرآن پڑھا جائے تو یہ ختموں میں دیکھا گیا ہے یہ صورتیں سارے مل کے پڑھ رہے ہوتے یہ طریقہ غلط ہے سننا فرض ہے جب کہ سننے کی غرص جو لو جمع ہوئے نات جس رحم وہ تقرار کہتے ہیں ایک ہی شہر سب مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نات شریف تو قرآن اس طرح نہیں پڑھ سکتے اور رہی ہے کہ احزان کی دعا یہ بھی چونکہ وہ قرآن نہیں ہے یہ دعا ہے یہ اگر مل کے پڑھتے ہیں یا دوسرا کوئی پڑھتا ہے موزن صاحب بھی پڑھتے ہیں دوسرے بھی پڑھیں بے شک تو بلکل پڑھنی چاہیے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد فیس بک پیش پر عبد الرشید سوال کر رہے ہیں کہ کیا طلاق کے بارے میں سوچنے سے طلاق ہو جاتی ہے جی نہیں سوچنے سے نہیں ہوتی لیکن طلاق کے مسائل جو ہے نا یہ طلاق کے متعلق سوالات نہ کیے جائیں طلاق کے لئے ہم لوگ یا طلاق کے جوابات نہیں دیتے کہ باز اگا دے گا آدمی کو آٹی مار کے پوچھ لے اپنے سے اور جا کر کچھ کا کچھ کر دے تو اس لئے دعول افتاہ سنت فریق قائم کو بلاتے ہیں اور دونوں کی سن کے پھر طلاق کے تعلق سے قضاء کی جاتی ہے فیصلہ دیا جاتا ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد حضور ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا مسلم خواتین شادی کے بعد اپنے والد کے نام کی جگہ اپنے شہر کا نام لگا سکتی ہیں شرن تو حرج نہیں ہے لیکن اس میں رسک بڑا ہے گھر نہ چلا اور شہر نے اگر ون ٹو تری کر دیا تو اب کس کا نام لگائی تو اس لئے باپ کا نام لگانے میں ہر صورت میں آفیت ہے پھر آج کل تو مرد کے نام سے پیچان ہے نا مسیس کر کے مسیس فلان یہ کبھی اگر اس نے ون ٹو تری کر دیا تو اب کیا کہے گی مسیس کیسے کہے گی پھر تو اس کے نام سے نفرت ہو جائے گی اس کو باپ باپ ہی رہتا ہے اس سے نفرت نہیں ہوتی تو ویسا شرن جائز ہے مسید اگر مفتی صاحب کوئی اس پہ فرمانا چاہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ شرن جائز ہے تو شرع اس کو جائز قرار دیتی ہے اصل میں بعض لوگ یہاں پر کچھ غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی شکار کر کے عمومی طور پر میسیج چلاتے رہتے ہیں کہ نصب کی تبدیلی جنت حرام ہے تو بعض لوگ اس طرف لے آتے ہیں کہ اگر شہر کا نام لگا دیا تو یہ وہ حدیث پر فٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ نصب کی تبدیل نہیں ہو رہی نام جو ہے عورتوں کے نام کے ساتھ ان کے شہر کا تذکرہ تو حدیث طیبہ کے اندر موجود مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ نصب کا یہاں پہ تبدیلی کا معاملہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ جہاں سرکاری معاملات ہیں بہت سارے قانونی معاملات ہوتے ہیں جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے شناختی کار بنوانا ہے تو پھر شادی کے بعد یہ شہر کے نام ہی سے بنتے ہیں یہ والد کے نام کے نہیں بنتے تو وہاں تو اب ضرورت ہو جائے گی وہاں تو بنوانا ہی پڑھیں گے باقی اس کے علاوہ جہاں جیسے میری سنت نے بیان کیا کہ جہاں ممکین ہے اور وہاں کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر اپنا نصب کے اتبار سے والد کا نام ذکر کر نہ چاہئے وہاں شعور کا نام حاجت نہ ہو تو اس کو بھلے ذکر نہ کریں یہ سوال یہ سوال یہ کر رہے کہ ہمارے ولیموں کے اندر دعوت ہوتی ہے تو سب کو بلایا جاتا ہے یعنی ایک طرف سے تو سب لوگوں کو دعوت دی گئی دوسری طرف سے ایک کو دعوت دی گئی جب ان کا موقع آیا تو ایسی طرح اس صورتحال میں اعتراض بن جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یعنی ایک فریق تو ہے کہ اپنے یا تقریب ہوئی ولیم کی تو سب کو دعوت دی اور جنہوں نے دعوت کھائی ان کیا ہوئی تو انہوں نے سب کو دعوت نہیں دی پورے گھر کو تو اس میں مشورہ یہ کہ دل بڑا رکھنا چاہیے بعض وقت دی اس کے مال مالی طور پر گنجائش زیادہ ہوتی ہوگی جیسے سب کو دعوت نہیں دی تھوڑے 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 بلائے اس کی کوئی غربت ہوگی مالی مجبوری ہوگی اگر مالی مجبوری نہیں بھی ہے اور اس نے ایسا کی ہے تب بھی اس معاملات میں لڑائے جگڑے دل بڑا رکھنا چاہیے اور جو کم جس نے دعوت دی اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان چیزوں سے بچے اور ایسا معاملہ رکھے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے بہت یہ ایسا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جائے اور رشتے داری ہم توڑ ڈالیں یہ ایسی بات نہیں ہے دل بڑا رکھئے صلو علی غبیب صلو اللہ تعالی اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوزیشن بھی صحیح ہوتی ہے مگر بعضوں کے طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہیں دعوت نے بلاؤ تو وہ خوشی کو غم بدلنے میں دیر نہیں لگ آنے کے بعد ان کا مزاج انداز اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یہ بعض خاندانوں کا شاید پتہ چلتا ہوگا کہ وہ ان کو بلاتے ڈڑتے یہ آئے گا تو جن لوگوں کے طبیعتوں میں کرواہٹ ہوتی ہے دعوت میں جا کر ایک دوسرے کے بارے جو تنقیدیں کرتے ہیں گیبتیں کرتے ہیں جگڑا ہی کروا دیتے ہیں خاندانوں میں جگڑوں میں تو بعض خاندان والے کہتے ہیں اس کو نہیں بلانا یہ آئے گا تو ہم نہیں آئیں گے یہ شادی ولی میں کی دعوت نہیں ہوتی عام دعوت ہم نہیں آئیں گے جوکہ اس کا جی وہ غریب مزاج ہوتا ہے پھر جب اس کو سمجھانے بیٹھے نا میں کیا غلط کرتا ہوں سچی بات کرتا ہوں اکباد کرتا ہوں اکباد تو کھڑوی ہوتی ہے تو کھڑوی تو لگے گی تو اس میں ٹھیک ہے اب ان کو بولو اپنا موں کا علاج کر میں تو صحیح بات کرتا ہوں اب ایسے جو مزاج کے لوگ ہیں جن کے طبیعتوں میں کانٹے ہیں اور ان کو ملو تو وہ چپتے رہتے ہیں اس کا کوئی حل رشاد فرمائیں واقعی یعنی آپ صحیح کہتے ہوتا ہوگا غیبت کی تباہ کاریاں میں کس لکھا ہے یہ پورا نہیں چلتا ہے کوئی ہے ترکیب اس طرح کی کہ ایک بزرگ ایک جگہ دعوت میں تشریب لے گئے تو لوگ آپ میں بات نہیں لگے آپ میں کہ وہ ابھی تک فلان نہیں آیا تو دوسرا کہتا وہ موٹا ہے سست ہے اس نے ابھی تک پہنچانی ہے تو وہ بزرگ اٹھ گئے اور فرما کہ میں تو یہ کھانا کھانے آیا تھا یہ تو مردہ کا گوش کھائے جارہ نماز اللہ غیبت کی جاری اٹھ کر آپ تشریب لے گئے تو یہ کہ یہ پورا نہ واقع اس طرح غیبت کی تبا کر رہے ہیں اور آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا تو یہ برائیاں تو کرتے ہوں گے اور واقع لوگ پول یں کھولتے ہوں گے الٹی سی تنقید کرتے ہوں گے اور بعض وقت اتنے مبیدار ہوتے ہوں گئے بوڑے اور اس طرح کہ ان سے کوئی ہمت بھی نہیں کرتا ہوگا ان کی بات کر رد کرنے کے لئے خالی اب آدمیوں کا مسئلہ نہیں رشتے بھی ہو سکتا کہ کبھی دعوت دینے سے کتر آ جاتے کیا دیا چاہ بیٹ شیٹے دکھاؤ تو فنڈیچر دکھاؤ تو برتن دکھاؤ تو سونا دکھاؤ تو اور کیا دیا اتنے سوالات کی بھرمار ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے گھبرات ہو جاتا ہے ایسے بات ہوگا دعوت میں آتے ہیں میمان لوگوں کو اسے مل جاتی ہوں پکا ہے پرسو کیا پکا ہے دعوت میں کیا پکا گے یہ سوالات کرنے کا جو ایک مرض لگا ہوا ہے شاید عورتوں میں زیادہ ہو اس کا کوئی دوائے بھائے دو نا کہ اس کا کوئی روحان ہیل آج من سامات نجا حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی قفل مدینہ لگا رہے کاش یہ واقعی اتنا بیچارے بول رہے ہوتے ہیں کہ بول بول خود بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے بعض اوقات تو بس یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے حدیث مبارکہ میں بھی خاموشی کی تاقیدیں بھی آئی ہیں بخاری شریف کی حدیث کا قصہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے اب یہ جو باتیں اس طرح کر رہے ہیں یہ بھی اللہ بہتر جانے کہ شیطان ان کو بیکا دیتا ہوگا کہ یہ سب باتیں میں اچھی کر رہا ہوں یہ بھی آئین ممکن ہے خاموش دینا چاہیے خاموشی میں وقار ہے خاموشی عالم کا وقار جاہل کا پردہ اور خاموشی میں بغیر سلطنت کی حیبت ہے اس کا روب ہوتا ہے جو خاموش طبیعت آدمی ہوتا ہے جو بول بول کیے جا رہا ہے اس کی روب اڑ سرطہ کر جائے تو ایک کی وردست سناتا ہے یہ بھی کیس جو انہوں خراب ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے جو آپ نے پہلے بھی اس طرح کے موضوع کو تحریری طور پر بھی آپ نے دی ہیں میں نے چند ایک عبارت پڑھی ہیں مختوب بھی میں نے آپ کا ایک پڑا ہوا ہے اس میں آپ نے مہمان کے عداب اور مہمان کے اخلاق کیات کیا ہونے چاہیئے وہ آپ نے کوئی چالیس پہ انتالیس کے اس پاس لکھے تھے تو اب اس میں میری تمام تر سننے دیکھنے والوں سے یہ ترخواست تھے کہ بعض لوگ تو گھر میں بناتے اتنے کا ہے آپ پوچھو نہیں اور یہ پوچھنے کیا تھے اس کو اس سے بتانا ہے بتانا ہے آپ کو گھما پھرا کہ بتانا ہے کہ جیسے انہیں کوئی تحجد پڑھ لیں تو بھی آج تحجد کے ٹائم پر فجر سے پہلے دور موسم یوں تھا نا میں نے اٹھ تحجد پڑی بھڑ کر آپ کو کہے گا آپ پوچھ کر آزمائی پہ نہ ڈالیں اس کو کسی نے تحفے میں دیا وہ بتانا ہے نہ چاہتا ہو کہ میری مالی حیثیت یا میری مالی پوزیشن کیا ہے یا اس نے ڈپلیکٹ کھری تھا آپ اس کو ڈالیں سمجھ رہے ہوں وہ ریٹ بتائے گا تو اس کا بھانڈا پوٹ جائے گا کہتے ہیں پھر تو ڈپلیکٹ لیا ہوا ہے تو میری درخواست سے تمام دیکھنے سننے والوں سے گھروں میں جا کر سوالات کا دعوت میں جا کر سوالات کا سلسلہ میرا مشور آئے کہ نہ رکھا کریں آپ کو دعوت بھی آتی تو پوچھ ٹھو مینی کیا یار اگر مینی سمجھ بھی آئے گا تو دعوت میں نہیں جاؤ گے جانا جانا ہے سمجھ میں آئے کھالو تو انبیل سنت کے ایک رسال ہے میٹھے بول جس میں آپ کی ہیڈنگ ہے اب الفضول یعنی اب الفضول کون ہوتا ہے وہ سوال جو بلکل سوال عادت کرنے یاد ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی کفر مدینہ عطا فرمائے جب بات چل رہی ہے تو رجب المرجب کی آمد آمد ہے سبحان اللہ کیا بات ہے رجب کی اور عمیل سنت کے مدینی مذاکرے بھی ہوتے کیونکہ چھے رجب المرجب کو خاجہ غریب نواز رحمت اللہ کا ارس مبارک بھی ہوتا ہے خاجہ کی چھٹی سبحان اللہ تو الحمد اللہ عمیل سنت کے مدینی مذاکر وں کا سسلہ بھی رہتا ہے تو چاند رات سے مدینی مذاکروں کا سسلہ شروع ہو جائے گا جو چھے رجب المرجب تک جاری رہے گا اب ہم تو یہاں کر رہے ہیں تیاریاں کابینہ اور ما شاء اللہ شعبہ جات ڈیویزن کے فیدان مدینہ میں آئیں آپ بتائیے خواہش تو یہی ہوگی اسلامی بھائیوں کے کہ آپ کو فیدان مدینہ میں دیکھا جائے عالمی مدینی مرکز میں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پیر شریف انتیس جماد الاخرہ چاند کا پتہ نہیں تو میں تو پیر شریف کو آ کر مدینی مذاکرے میں کراچی میں آ کر انشاءاللہ فیدان مدینہ میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ انتیس جماد الاخرہ چاند ہو یا نہ ہو تو یہ چھ یا سات مدینی مذاکرے انشاءاللہ ہم کو ملیں گے اور انشاءاللہ میں نے نیت کری ہے انشاءاللہ میں باب المدینہ حضر ہو جاؤں گا اور مدینی مذاکرے اٹین کروں گا انشاءاللہ اللہ کرے کہ کوئی مطبوس آفیت رہے صحت رہے آفیت رہے انشاءاللہ وہیں آپ بھی آنا میں بھی آوں گا انشاءاللہ یا تو چاند رات ہے یا آخری رات ہے تو ہم لوگ یہ آخری رات بھی کرتے ہیں کہ شاید چاند ہو جائے تو ہمارا ناغہ نہ ہو جائے انشاءاللہ رات سارے نو بجے سے انشاءاللہ عزو بجل امیر سنت کے مدنی مذاکروں کا سسلہ شروع ہو جائے گا اچھا یہ بتائیے کہ جلوس خواجہ غریب نواز بھی ہوتا ہے کہ مرحبا 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 مجھے یاد نہیں چھ جلوس ہوتے نہیں ہوتے یا چھتی رات نکلتا جلوس چھ ہوتے ہوتے یہ بھی انشاءاللہ چاند رات سے لے کر چھتی شب تک چھ رات انشاءاللہ حضور خواجہ غریب نواز کی یاد میں جلوس بھی نکلیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ کیپی کیسے بھی خبر آئی ہے کہ کیپی کیسے بھی انشاءاللہ عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں شرکت کے لئے آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا وہ پہلی رجب کے روزے کے فضائل بھی بیان کر دو امیر علیہ السلام کا رسالہ ہے کفن کی واپسی جس میں رجب شریف کے روزوں کے اور رجب شریف کے فضائل اس میں نکل ہیں اس کے پیج نمبر سیون پر حدیث پاک نکل کی گئی ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علی وآل 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 رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ دو سال کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزہ گناہ سغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں گناہ سغیرہ مانے چھوٹے گناہ الحمدللہ تو نیت کریں جن سے بن پڑے وہ یہ ابتدائی تین روزے رکھ لیں دو رکھ لیں ایک رکھ لیں رکھ لیں پورے ماہ رجب کے روزے رکھ رکھ رمضان شریف کی آمد کے ڈھنک سمجھو بجھنے شروع گئے رجب شریف کی تو آمد کیا ہوتی ہے رمضان شریف کا صدر دروازہ رمضان آیا کے آیا آیا کے آیا اللہ مبارک لنا فی رجب شار ربانا وبلغنا رمضان آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یعنی اللہ میں رجب میں اور شہبان میں برکتیں دے اور ماہ رمضان سے ملا دے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیارے باپا جان میرا نام محمد جواد بن محمد شہداد ہے میں مدرسط المدینہ بحرین میں پڑھتا ہوں گزشتہ دنوں سات آر نو تاریخوں میں متنی قابلے میں سبر کرنے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالی تب تک اسے موت نہ دے جب تک وہ آپ جگہ پہ کھڑے ویتے سام سٹیج پہ آقا تشریف فرماتے پیارے باپا جان میرے لئے دعا فرمائیے اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کوئی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں آقا کریم فرما رہے ہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اگر ہے تو بیداری میں دیکھنے سے کیا مراد ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت دو نبارک ہو کہ سرکار رسول اللہ تعالی علیہ علیہ سلم نے کرم فرما یا اور آپ کو اپنا جلوہ دکھا یا ماشاءاللہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اب اس کی یاد پڑھتا میں نے یہ پڑھاتا کہ نزا کے وقت زیارت کرے گا مرد وقت مفتی صاحب اگر اس کی کوئی شرعہ بیان فرما دیں جی اس طرح ایک شرعہ یہ بیان کی گئی ہے دوسری قیامت کے دن دیکھنے کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے اور ایک یہی ہے کہ انشاءاللہ مرنے سے قبل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سعادت ہے بہت بڑی خوش بختی ہے جس کو سرکار کا جلوہ نظر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توقع ہے مزید یہ بھی بتائیں کہ ہماری توجہ ہر کام میں اللہ پاکی طرف رہے یہ عادت کیوں کر بن سکتی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنا کہ خود بخود روزی پہنچ جائے گی یہ اس کی ممانت ہے کہ بندہ وہ کوشش کرے کوشش کرے اور بھروسہ اللہ پر رکھے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا مگر یہ کہ کوشش ترک نہ کرے کوشش کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں اور دوسرا اس سوال کا توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اب یہ تو دیکھو اس میں تو ایسی صحبت ملے کہ جو بار بار ہمیں توجہ دلائی جائے اس طرح کا مطالحہ ہو اس طرح کا ماحول ہو تو اس سے کام جلدی بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی چلی جائے گی اب ایک تو روزگار کے مسائل ہماری روزی کے ٹھکانے ہیں نہیں بعض اوقات یہ کہ اس کو بندہ حلال سمجھ تا لیکن وہ حلال ہوتی نہیں یہ بھی ہوتا اور یہ طرح طرح کہ اس میں گیدرنگ کے بھی اثرات ہوتے ہیں گیدرنگ اچھی نہیں ہوتی تو اس طرح بھی توجہ ہٹ جائے گی دل پر قدور ہوتے ہیں زنگ میل یہ دل پر جمع رہتے ہیں بری صوبت وں کی وجہ سے بری بیٹھ اکھوں کی وجہ سے باداروں کے ماحول گھر کے ماحول بھی کون سے اچھے پھر گناہ برے چینلز بھی دیکھتا رہے اور توجہ اللہ بھی رہے یہ ہے بڑا مشکل ہے تو یہ ان سب چیزوں سے چھڑا کر توبہ کر اللہ تعالی کی طرف رجوع لائے اور بس یہ ذہن منا لے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا اللہ مجھے دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا یہ ذہن بناتا چلا جائے اور یہ حقیقت تو ہے اللہ دیکھ رہا تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ توجہ نہیں ہٹے گی اور اللہ پاک تصور جمع رہے گا کہ وہ مجھے دیکھ رہ ہے وہ دیکھ رہا صلو علی خبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرے علیہ سنت یہ سوال ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں مثلا صدقہ خیرات کیا کسی کیا ہیلپ کر دیا یا صلو اللہ علی سلم کا نام مبارک آیا تو پیر ہاتھ کو صحیح عدد کے ساتھ رکھ دے تو کیا یہ چیز لالچ ہوگی میں شمار نہیں ہوگی اور ایسا سوچ رکھ کر کے کہ اس پہ عجر ملے اور اللہ تعالی مجھے میرے مغفرت فرمائے کہ ایسا سوچ رکھ سکتے ہیں اصل کوئی نیکیاں وغیرہ ہم جیسے کرتے ہیں تو اس میں یہ نیت رکھی جا سکتی ہے کہ اس کا اللہ پک عجر دے میری مغفرت ہو اس عمل سے کیا یہ نیت رکھنا یا یہ سوچ ہونا یہ کوئی لالچ کی علامت تو نہیں ہے نہیں تو یہ ہر لالچ بری تھوڑی ہوتی ہے نیکی تو اچھی نیت سے کریں تو سواب ملے گا اللہ راضی ہوگا اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر سواب ملے گا کیسے تو اس لئے اچھے نیت سے ہی اچھے آعمال بجا لانے ہوتے ہیں تو یہ ایسی لالچ یہ اچھی ہے اور جتنی بڑے اتنا اچھا اللہ تعالی مجھے عجر و سواب بھی عطا کرے میری مغفرت بھی فرمائے مجھے گناہ سے بھی بچائے مجھے جہنم سے بچائے اور جنت میں بے سا داخلہ نصیب کرے تو یہ سوچیں تو ہونی چاہیے سوشل ویڈیا پر ایک اور سوال ہے کہ کیا لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر بغیر وضو کے قرآن پاک پڑ سکتے ہیں قرآن کریم پڑنا تو بغیر وضو کے جائز مسائل چھونے کے ہیں اور بغیر وضو کے پڑنے میں مسائل نہیں ہے الوطہ زمنی مسائل ہیں کہ گندگی کی جگہ پر نہ پڑے وغیرہ اور بے غسلہ قرآن کریم بغیر چھوئے بھی نہیں پڑ سکتا تو لیپ ٹوپ پر دیکھے یا قرآن کریم اور وہ پڑنے والا اس کو دیکھ کر پڑھ رہا جو بے وضو ہے تب بھی کو حرج نہیں ہے یہاں سوال یہ ہے کہ موبائل وغیرہ پر چھونا کیسا چھونا اس میں علماء اختلاف کر رہے بچنا اچھا ہے ایسی ایسی پر ایک سوال ہے کہ سورہ رحمان کی مشہور آیت اس پہ ترجمہ ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہاں دونوں سے کیا مراد ہے جن و انس جنات اور انسان سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ کیا میک اپ کیا ہوا ہو تو وضوح ہو جاتا ہے اگر کوئی اسی چیز ہے جس جسم ینت نیچے نہیں بہتا تو وضو نہیں ہوگا اگر بلکل تیل کی طرح کوئی چپڑی بھی ہے جس کی تیل نہیں ہے جیسے تیل والے ہاتھ ہیں تو پانی پسل جائے گا مگر پانی بی جائے گا اس سے تو وضو ہو جاتا ہے اور اگر مثلا گھی کی تیل چڑی بھی ہے تیل کی طرح ہوا ہوا ہے تو اب اس سے بھی پانی پسل جائے گا بزو ہو جائے گا بلکل اس کا جسم نہیں ہونا چاہیے اکھڑے نہیں پاکہ جیسے پوپڑی اکھڑتی ہے کوٹیڈ پاکڑی اس کو ہاں کوٹیڈ ڈاؤن ماشاءاللہ رکنے شورہ یافور بھائی کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے کہ لاہور ریجن میں پہلی رجب کو بارہ سو سہری اجتماع ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مدنی نامات مجلس کی طرف سے یہ اعلان ہے سبحان اللہ مرحبہ 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 ماشاءاللہ وہ اب رجب شریف سہری اجتماع کی تو انشاءاللہ دھوم دامیں سارے ریجن آگے بڑھے اور اپنے اپنے طور پر ریجن بہت بڑا ہوتا ہے سارے ملکر مطور کے ترقیب بنائیں اور ہر جگہ خوب سہری اجتماع کریں اس معنی کچھ نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں اور روزے بھی رکھنے والے رکھتے ہیں مگر جو بھی آپ چندہ وغیرہ کریں اس کے لئے یہ خیال رکھئے گا جس مخیر اس سائن بھائی سے پیسے لیں گے اس کو یہ مت کہ اس سے لوگ روزہ رکھیں سیری کریں سارے روزہ رکھتے نہیں وہ لنگر رضویہ کے نام پر کوئی روزہ رکھے گا کوئی نیاز کھائے کھانا کھائے تو کھانا کھلانا کھلانا کھانے سواب ہے تو اگر کوئی اس طرح لے روزہ رکھنے لوگ کے لئے سہری کے لئے پیسے ہیں اور آپ نے بھی آم آگر کے لے لیا تو دوسرے وہ کھلانی سکھیں گے سیروسی کو کھلاؤ سکھیں گے روزہ رکھے گا رجب شریف کے روزہ فرض تو آئیں نہیں تو یہ عقبت عمل تو بہت پرانی بتائی بھی ہے اور اس پر عمل ہوتا بھی ہوگا تاہم یاد دانی ہوگی سلو علی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ چھے اور آٹھ مارچ دو ہزار بیس چھے مارچ ملتان شریف میں حاجی شاہد نگران پاک کا بیان ہوگا مدنی کافل اجتماع اور وہاں سے انشاءاللہ پورے مہینے کے لیے مدنی کافل ترتیب دیے جائیں گے اور انشاءاللہ سفر اختیار کریں گے اور آٹھ مارچ کراچی میں نگران شورا کا بیان ہوگا انشاءاللہ اشاہ کے بعد ہی ہوتے یہ سارے اجتماع اور چھے مارچ ہیدر آباد انشاءاللہ عزوجل چھے مارچ کو ہیدر آباد آفاندی ٹون فیضان مدینہ میں مدنی کافل اجتماع ہوگا اور آٹھ مارچ بروز اتوار بعد نماز اشاہ ساڑھے نو بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی میں مدنی کافل اجتماع ہوگا جس میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورہ بیان فرمائیں گے اور چھے مارچ بروز جمعہ انشاءاللہ عزوجل مدینہ ملتان شریف میں مدنی کافل اجتماع ہوگا فیضان مدینہ میں جس میں نگران پاکستان بیان فرمائیں گے انشاءاللہ یا اللہ پاک جو محرم کو اس مدنی کافل سفر کے لئے راضی کرے اس کو بیٹھا مدینہ دکھا سفر حج نصیب فرما اور ان کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا جنت الفردوس میں پڑھو نصیب فرما آمین بجائن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلی سلم صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علی عمد یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتار کی یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو آتار کی کافلے میں چلو کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمت قافلے میں چلو قافلے میں چلو حضور یہاں لوحہ ہے لوحے کی قسم ہے کون سیکھنے ہے یہ لوحے کی قسم ہے اس کو گناہگار لوحہ کہتے ہیں جی جی بالکل اس سیکھنے تو یہ بتائیں کہ لوحے کو گناہگار کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے یہ سوال ہے گناہگار اسے لئے کہتے ہیں لوگ جلتا نہیں ہے مشکل سے پھگلتا نہیں جو کٹنگ بھی اس کی مشکل سے ہوتی ہے گاس کٹنگ اس کو اس کی کٹنگ بہت مشکل سے ہوگی بہت ہوتی 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 حالانکہ یہ تو مضبوط ہے آگ میں پگل نہیں رہا یا یہ ہو سکتا ہے کوئی بڑے گناہ گار سے تشبیح ہو کہ اس کو کتنی بھی نصیت کرو یہ پگلتا ہی نہیں ہے رائے راست پر آتا ہی نہیں ہے تو اس لوئے کو اس لئے گناہ گار کہتے ہوں یا یہ کم قیمت ہے اس لئے کہتے ہوں تو بارال گناہ گار کہنے میں حرج تو نہیں ہے اس میں یا مراد وہ شریع گناہ گار تو مراد ہے ہی نہیں جیسے انسان ہوتا ہے صلو علیہ الرحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں جو امیر اہل سنت ٹیلی ویزن پر بیعت کرواتے ہیں تو میں ٹیلی ویزن پر مدنی مذاکرے کے ذریعے بیعت ہو گیا ہوں اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بیعت کروانا ہے اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے جو بیعت لائیو کروائی جاتی ہے نا تو بیعت درست ہو جاتی ہے اب اگر آپ گھر میں دیگر افراد ہیں اگر وہ بھی بیعت کے الفاظ دورائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بیعت ہو جائیں گے البتہ جو نابالغ ہیں ان کے والد یا سرپرست جو بھی ہیں وہ اجازت دیں گے تو بیعت ان کی بھی ہو جائیں گے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ ان کے نام لکھ کر مدنی چینل کو بھیج دیں کہ ان سب کو بیعت کروانا ہے تو بیعت کر لیا جائے گا ان کو انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وحمد میرے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں ملتان میں اکثر ہوتا ہے کہ جب میت کو دیکھنے آتے ہیں تو لوگ ان کے سرحانے کوئی داسر پہ رکھتے ہیں کوئی بیعت سر پہ رکھتے ہیں اور جب جناسہ ہوتا ہے جناسے کے بعد جب بھی دیکھنے آتے ہیں تو اس وقت بھی کوئی داسر پہ رکھتا ہے کوئی بیعت سر پہ رکھتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے اور جب وہ قبر میں ان کو اتارتے ہیں تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں قبر میں ہی رکھ دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے پیسے قبر میں دفن کر دیتے ہیں ساتھ تو باستغفراللہ یہ تو مال ضائع کرنا ہوا ظاہرہ پھر یہ تو نکلے گا تو نہیں ہے اور مال ضائع کرنا یہ تو حرام ہے قبر میں نہ رکھے جائیں البتہ میت کے سرانے جو رکھتے ہیں اب اس میں یہ کیا اس میں کونسپٹ کیا ہوتا ان کا تصور کیا ہوتا یہ مجھے پتہ نہیں ہے اگر اس لئے رکھتے ہیں کہ بھئی پیسے حصہ صواب کے لئے دے دیے جائیں گے یا کوئی چیز لے لی جائے گی وہ حصہ لیتے ہیں یہ نیت ہے لیکن یہاں تو سر وزاعت تو یہ ہوئی نا کہ یہ پیسے جو جمع ہوئے وہ قبر میں دفن کیے جاتے ہیں ساتھ میں یہ تو گناہ کا کام ہے اس سے مال ضائع ہوگا وہ طرح طرح کے مختلف اقوام میں یہ رواج ہیں تو ان کو ختم کرنا چاہیے اور جو طریقہ بہار شریعت کے چوتچے حصے میں لکھا ہے نا کفن دفن کا جو بھی طریقہ اور جو بھی رسوم کا اس کو اپنانا چاہیے البتہ عیسال سواب کے لیے جو ہمارے ہاں تیجہ دسواں چالیسواں برسی چھ ماش ہر جمعہ رات کو عیسال سواب کی ترقیب ہے یہ سب جائز ہیں جب تک ان میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو شریعت سے ٹکراتا ہوں صلو علیل غبیب صل اللہ تعالی علی محمد محمد شاہد اطاوی باب المدینہ کاراناتی سے عرض کر رہا ہوں امیری سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ کی داری ماشاءاللہ محرون کلر کی ہے تو اب وائٹ کلر کے لیے آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی داری وائٹ ہو جائے تو کافی اسلامی بھائی جو ہیں کہ ان کی داری اب وائٹ نہیں ہے تو اب انہوں نے کلر لگایا ہے یا مہندی لگائی ہے اب وہ وائٹ کے لیے کیا چیز استعمال کریں جواب اشاعت فرما دیں کلر کرنا چھوڑ دیتے ہیں خود ہی وائٹ ہو جاتی ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آج ہم ان کے کتنی ہو گئی ہے لیکن مجھے یہ پتا چلا بعد میں کسی سائی وائن ہے کچھ مجھے اس کے دلائل بھیجے تھے جو عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو عرض کیا تھا وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مسلق کے مطابق کہ جس کو سفید اچھی لگے اس کے لئے سفید مستحب اور جس کو مہندی لگی مثلاً اچھی لگے اس کے لئے یہ مستحب اور حنفیوں میں یہ ہے کہ مطلقاً اس کو مطلقاً رنگ نہ مہندی وغیرہ سے یہ مستحب نرنگین کرنا جو جائز رنگ ہے مثلاً یہی لال رنگ یا پیلا رنگ جیسے زرد تو یہ مستحب یہ ہے تو اس لئے جو سفید کر رہے ہیں تو اگر کوئی اور وجہ نہ ہو ان کی تو ان کو رنگ لینا چاہیے میرے تو ایسا ہے کہ چند نیتیں تھی میری جو میں نے بیان کی تھی کہ جیسے مجھے ہمارے گھر کے کسی فرد نے کم از کم دو مرتبہ کہا کہ آپ سفید کر رہے ہیں سفید اچھی لگے گی اور حاج عمران نے بھی ایک بار کہا تو ان دونوں کی دل جوئی کی نیت اور پھر وقت زیادہ مطلب اس میں صرف ہوتا تھا مہندی لگانے میں اور پھر کام میں مطلب رکاوٹ میرے لئے مطلب یہ کہ آزمائش تو یوں پھر اب سردیوں میں لگانے میں سستی زیادہ گرمیوں میں کم سستی ہوتی ہے سردی میں زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے کوئی جیسے معاملات آتے گئے ذہن میں اور میری دیکھا دے گی پھر مہندی اصل میٹھا میٹھا آپ پپ ہے لال کرنا ہے اب یہ کہ جس کی نقل کرنے نکلیں وہ مہندی سے لال کرتا ہے اب یہ انہوں نے کلر کا راستہ لیا اور کلر دارک ہونے لگا پھر اپنے خود زحمت کرنے کے بجائے اپنی داری نائی کو سمت دی وہ اس نے جو چاہ کیا تو یہ دارک ہونے لگی مسائل کھڑے ہونے لگے پھر وہ اکلمہ دیترے کئی بار میں نے کہا یہ براؤن ہے تو بارہ لیوں ترہ ترہ کے مسائل کھڑے ہونے شروع سنگے تو پھر میں نے ریورس گیر لگا دیا پھر یوں بھی تا کہ کبھی جیسے نزلہ ہو جاتا ہے یہ تو ابھی ذہن میں ہے تب بھی لگانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے کو یوں کہ اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب عمر کے حساب سے کوئی امراض یا وغیرہ اللہ سے آفیت کا سوال ہے پھر مہندی کیسے لگاؤں گا میں یہ ترہ ترہ کے خیالات نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اب اس کو سفید کرنوں سفید کی فضیلتوں کی روایتیں ہیں خیر مگر رنگ ہی افضل ہے وہ ہنفیوں کے نزدیک جو مجھے دلائل جتنے ملے اس حد تک تو تو اس لئے جو سفید کر رہے ہیں اگر صرف میری نقالی میں کر رہے ہیں تو ان کو پھر لال کر دینی چاہیے فضیلت اس میں افضل پر عمل کرنا چاہیے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صدیقی کسوٹی صدیقی کسوٹی سوالات کتنے ہوں گے صدیقی کسوٹی میں تاریخ تو بائیس ہے بائیس کرنے سوالات کہ وہی گیارہ گیارہ ہی ہوں گے نا عجیمت گیارہ سوالات ہو جائیں گے دو ہمارے شوراکہ ہو جائیں گے اس طرح ترقیب ہو جائے گی اس کی دو شوراکہ میسس پہلا سوال کون کرے گا یہ مائک تو اس وقت رکھنے شورا حدیر عفی صاحب کے آت میں جس سوال کیا وہ انسان ہے جی نہیں جا جی اسلام یا سیدی آپ کی مرادش ہے جو ہے کیا وہ کتاب ہے جی نہیں کیا وہ مقدس مقام ہے جی ہاں یہ مقدس مقام کیا عرب شریف میں جی ہاں یہ مقدس مقام حرمین شریف مین میں جی نہیں مقدس مقام جو ہے یہ بغدہ شریف میں جی نہیں مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ آؤ دیکھیں اور اوروں سے بھی مدنی رتی جا کیا حج کے ایام بھی اس مقام پر جائے جاتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے ذرا سوال کہے نا کہ حرمین شریفن میں تو یہ حرمین شریفن میں تو آپ کا ایک سوال کم ہوگا بغدہ شریف والا یعنی یوں کہ چار سوال ہوگا ایک طرف سے اب حرمین شریفن میں ہیں تو پانچوا سوال اب انہوں نے کرنا ہے آپ کا جو مقدس مقام ہے یہ مدنی پاک میں ہے جی نہیں مکہ مکرمہ میں مقام ہے مکہ شریف میں نہیں ہے حضور حرمین تیبیل بھی آپ نے فرمایا اور مدینی میں بھی نہیں فرمایا مکہ میں بھی نہیں فرمایا ذرا دیکھ لیجئے جی جی تو منا بھی مکہ میں نہیں ہے عرفت اے ابنے مصدلفہ بھی مکہ میں نہیں ہے نتائف حرم میں نہیں ہے سیدی وہ مقام جو ہوئے غار ہے کوئی جی ہاں یا سیدی اس غار میں پہلی وہی نازل ہوئی تھی ایسی کا شہرت نہیں ہے جی نہیں جی نہیں کیا وہ غار وہ مقام ہے جہاں پر نبی رحمت علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ یہاں فرمایا تھا جی ہاں جس غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو سامپ نے چوما تھا کیا یہ وہی غار ہے جی ہاں سوالات ختم ہوگا ہے مدنی فیس کے ساتھ نام بتانا ہے اب دیکھیں کہ مدنی فیس کے ساتھ کون سے ریجن نگران صاحب نام بتائیں گے یا اجتماعی طور پر ہوگا یا کیا ترقیب ہوگی انشاءاللہ زجل ملتان ریجن سے انشاءاللہ بارہ سو سہری اجتماعات اور میرا بھی اور رفی بھائی بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تین دن کا مدنی کافلہ بھی رفی بھائی کا ایک ماہ کا مدنی کافلہ کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی مرادی شیع جو ہے وہ غار سور آپ کا جواب درست ہے قسمت سورو ہیرہ کی ہرس 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 ہے چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم صلو علی الحبیب اچھا یہ جو ہے جیسے مکہ شریف میں اسلام ہے وہ یہی کہنا ہے غالب نحاجی عبدالحبی آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ مکہ شریف میں ہے غار سور سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم تو غار سور میں تشریف فرما ہو گئے اور ادھر جو وہ کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب سبح مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی ہوتے اور ظالموں نے جب پوچھ گئے اچھ کے بعد جب وہ آپ کو چھوڑ دیا اور پھر جب وہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا یعنی اطراف اور جوانب کا چپا چپا چھان مارا اب یہ یہاں تک کہ ڈھونتے ڈھونتے غار سور تک پہنچ گئے حضور مکہ اور مدینہ جو پہلے تھا نا وہ تو مدینہ شریف کے بارے میں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو مزد نبوی شریف ابھی ہے وہ اتنے ہی مدینہ منورہ تھا بگر اب جو مکہ شہر ہے جس کو مکہ کہا جاتا ہے اس میں تو یہ غار سور اب مکہ شہر کے اندر آ گیا ہے جو حدود مکہ اب کہی جاتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی جس کو شہر مکہ کہا جاتا ہے صحیح تو خیر ہے نہیں پھر یہ کہ مکہ شریف میں ہے یہ غار سور ایک سوال آیا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی کیا میں صرف سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھ لیا کروں تو نماز بری ہو جائے گی اور سورتیں یاد نہیں ہیں تو ٹھیک ہے یہ سورتیں بھی پڑھ لی تو واجب تو ادا ہویا نماز ہو جائے گی نہیں ہمیرے رسول اللہ ان کے سوال کا شاید یہ سمجھا رہے ہیں ان کے سوال کا شاید یہ مقصد لگ رہا ہے کہ نماز پڑھنا نہیے دیں رکوع سجود کرنا خیام کرنا شاید یہ اور بس صرف سور فاتحہ اور سورت یاد ہے حاجی مدی مورا دے سوال ان کا اسی طرح ہو سکتا ہے اس میں بتحیات ہے نئی یاد ہے یہ مجھے اس کا اندادہ نہیں ہو سکا اگر اس کا یہ معنی ہے تو پھر اس پر بھی مدنی پھول دے دیے جائیں ظاہرے کہا تحیات تو پڑھنا واجب ہے ایک ایک حرف اس کا پڑھنا واجب ہے تو اس کا یاد ہونا بھی واجب ہے یہ تو یاد ہونا چاہیے دعا قنوط واجب ہوتی ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ جو واجب آتے ہیں واجب یاد رکھ کرنا اس کا سنتیں ہیں ان کا یاد رکھنا سنت یاد ہونا سنت تو بارا لیے اس طرح یہ کہ نماز میں تحیاتوں کے جگہ اگر قراءت کرے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص تو یہ بھی جائز نہیں ہے آپ ایسا کریں نماز کورس کر لیں وہ اس لائے نماز کورس اب تو ان لائن بھی کورس ہوتا ہے اسی میں کر لیں فیضان نماز کورس آن لائن سات دن کا یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ سب کو کرنا چاہیے بہت ساری غلطیاں دور ہوں گی انشاءاللہ اور وقت تو چھیکنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ مردے کو خواب میں ہستا ہوا یا غمگین دیکھنا کیسا ہے اور کیا مردے کے کمرے میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے مردے کے کمرے میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں اور خواب جو ہے نا یہ خوابوں کی تابیریں مدنی چینل پر سلسلہ آتا ہے اس میں سوال کر لیجیے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الہلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات سبعی ورب العرش جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے ملکے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم صلو علیہ حبی صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت دین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلی سے خیر و مجلی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیم مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واقب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واقب علیک جی بابو صدی کی کمپیٹر بھی ہیں جی آج ہمارے ساتھ ایک کمپیٹر آئے میں صدی کی کمپیٹر سبحان اللہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام شازین اتتاری ہے عمر میری عمر چھ سال ہے سولہ شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں اگر جو آوات میں بستیک ہو جائے تو فون میں اطلاع فرمائیں میں جو بھی بستیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ از و جل سبحان اللہ حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک کیا ہے اور آپ کے ولادت کہاں ہوئی آسمان صحابیت کے دلتوائے مطاب جانشین رسول مقبول گلشن صحابیت کے میکتے پھول رفیق رسول مشیر رسول جان رسار رسول امین مومنین خیفہ افول حضرت ابو وقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے اور آپ کی ولادت مکہ شریف موی سبحان اللہ آپ کے کنیت اور مشہور القابت بتائیں آج اطلاع انہائی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کے مشہور لقاب صدیق اور عطیق ہے ابو بکر کے کیا معنی ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں ابو کا معنی والا اور بکر کا معنی سب سے پہلے آج اطلاع نو اسلام لانے میں مال کھرچ کرنے میں جان لٹانے میں ہجیت کرنے میں حضور کی ذائع وفات کی بات وفات میں قیامت کے دن قبر کھلنے میں اور ہر ہر معاملے میں سب سے پہلے ہیں اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کا جاتا ہے فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا حضور کی ذائعہ ہوں کے گھرانے کو کون سا ایسا شرف حاصل وا جو یہ مقام کسی کو نہیں ملا سبحان اللہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی چیزیں پسند تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کھل فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند دیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدات کرنا آپ پر اپنا مل کھچ کرنا آپ کی باغہ میں حاضر ہونا میرے تو آپ کی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہیں یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سارے زندگی کے لیے سبحان اللہ صحبہ اکرام علیہ مردوان میں سب سے افضل کون ہے چند کے بارے میں بتائیں حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بعد حضرت عمر فارو کے آسم رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے بعد ان کے بعد اشنا مبشرہ ان کے بعد باقی اہلِ بدر ان کے بعد باقی اہل احاد ان کے بعد باقی اہل بیتر ازوان پھر تمام صحابہ اکرام ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا عرض کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور میرے میں مال کے مالے آپ ہی ہیں کیا پیش کرے جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے عزیز اللہ اولیہ اکرام رحمہ اللہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بوٹی دنیا میں مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پیرے نہ ابو بکر جیسا کوئی مریدے سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال کب وہا اور آپ کے نماز جنازہ کس نے پڑھائی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتقال ٹونٹی ٹو جمال ارکھرا کو ہوا اور آپ کے نماز جنازہ حضرت عمر فارو کے حضرت اعلان پڑھائی فیضان ستھی کے اکبر جاری رہے گا فیضان ستھی کے اکبر جاری رہے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی جاری اور انہیں نبی جنتی 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 دیک اور مرد بھی جنتی جنتی اسمانے گنی فاطمہ اور علی حسان اور زین بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ان کے ابو کو انشاءاللہ مدنی بوکس پیش کیا جائے گا اور شازان اتاری کو چھبیس سو روپے انشاءاللہ تعالی پیش کے ہیں سبحان اللہ شازین بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئے ہاں ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو علیم بعمل مفتی اسلام بنائے آمین دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے آمین ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اسلام بھائی ہیں اور وہ سوال بھی عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہ ملو سنت کی بارکہ میں یہ ہمارے کرکیٹر اسلام ہو کی اسلام علیکم پیارے بابا جان وحیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا تلق نیشنل آگی ٹیم سے رہا ہے اور میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کا نماز کے دران بار بار وضوح ٹوٹ جائے تو کیا اس کے لئے نماز جاری رکھنا ممکن ہے آپ جواب اشارت فرما کے ہماری رہنمائی بھائی اس کے تو معذور کے مسائل ہیں شرعی معذور کے مسائل ہیں اور یہ مسائل نماز کے احکام میں آپ پڑھ لیجیے انشاءاللہ تعالی بابا جان میرا ارادہ ہے کہ ہر صورت میں نماز اس میں جاری نہیں رکھ سکتے جزاک اللہ جی تو میں سپورٹس کے رابطے سے رہوں گا آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ میں سپورٹس میں بھرپور مدنی کام کروں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت ہے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سیئے سیف ہے اور میرا امیر علیہ السنہ سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم نماز کے وقت جب کھڑے ہوتے ہیں وہ فرض نماز ہو سنت نماز ہو تو ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی کھڑے ہوتے ہیں وہ اکثر جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی آواز میں پڑھتے ہیں کہ دوسروں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو کتنی آواز تک پڑھنا چاہیے اتنی آواز تو ضرور یہ کہ خود اپنے کان سے سن سکے اب یہ کہہ دوسروں کو آواز پہنچ رہی ہے اس کے دو پھر مسائل ہیں یہ سرین نماز ہے آہستہ پڑھنے والی نماز جس پر خیرات ہوتی ہے مثلا آسری کی نماز میں اتنی بلند آواز سے خیرات کی تو کہ جس سے پشلی صف میں لوگوں نے سن لی اتنی آواز ہو پشلی صف تک گئی تو یہ تو واجب ترک ہوا تو اس صورت میں تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اگر وہ واجب ترک ہونے کی مقدار میں وہ قیرات پہنچ جاتی ہے پیچھے آواز پشلی صف کو اور اتنی نہیں ہے تب بھی اگر دو اطراب میں تکلیفیں ہو رہی ہیں تو آہستہ پڑھنا چاہیے آہستہ پڑھنا سننا تھے الوطہ اتنی آواز ضروری ہے آہستہ پڑھنا سننا تھے اپنے کان سے سن لے تو بازی ہے ایسے ہوتے ہوں کہ نئے نمازی بنتے ہوں گے اور نیا مسئلہ پتا چلتا ہوگا کہ کانوں تک آواز جانی چاہیے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو اتنے تلفظ ادا ہونے چاہیے اتنے مقارج ادا ہونے چاہیے تو یہ اس طرح بعض اوقات یہ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اکثر ایسا نہیں کر رہے ہیں یہ صاحب نے فرمایا اکثر کا مطلب ہوتا ہے عادے سے زیادہ کوئی کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے ٹریکٹس کرنی چاہیے کہ دوسروں تک آواز نہ پہنچے صلو علیہ الغبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد اسلام علیکم وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا سوال ہے کہ ہم لوگ کھانے کعبہ کا تواف انٹی گلاک وائے جانے گھری کے اولیٹ کیوں چکڑ لگاتے ہیں انٹی انٹی گلاک وائے دراصل گھری کی سوئی جن اور وہ سیدھی جانب گھومتی ہے نا کعبہ شریف سیدھی جانے گھوندی دو انٹی کلو جین اگھری جن وہ جو لٹی چلتے ہیں ہم سیدھے چل رہے ہوتا ہے کعبہ کے اردگید یہ کہیں گے سیدھے چلنا تو یہ لوگوں کی ایجاد ہے یہ جو شریعت کا ایک طریقہ شریعت میں رکھا ہے کہ کعبہ جو ہمارے الٹے ہاتھ پر ہو دل کی جانب اس طرح ہم کو تواف کرنا ہے وہ انٹی کلو کو یا انٹی ورڈ ہو سیدھا یہ ہی ہے جو اللہ اور رسول نے ہم کو حکم دیا یہ نہیں کہا جائے گا دل کی جانب کہ دل تھوڑا سا اس طرف الٹی جانب چلا آپ یہ کہہ دیں آپ کی مرضی ہے نماز میں پہلا سلام سیدھے آت پیارا پھرتا ہے اس لئے حکم شریعت جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں صلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علیانت تاری ہے ہم میرے اہل سنت کی بارگہ میں عرض ہے آشکل کے بچے طرح طرح کے بال کٹواتے ہیں کوئی ادھر سے گنجہ ہوتا ہے اور کوئی ادھر سے کٹو گلاتا ہے اس طرح کے بال کٹوانا کیسا ہے جواب ارشاد فرما دیجئے بچے تو کیا کٹوائیں گے بچوں کے ابو کٹوا دیتے ہوں گے امی کٹوا دیتے ہوگی تو یہ اب تو بڑے بھی یہی رکھ رہے ہیں کہ ادھر گنجے ٹائپ کا کر لیتے ہیں ہلکا کر لیتے ہیں بیچ میں یہ بال کا گچھا رکھتے ہیں چھوڑا اوپر اوپر ہوتے ہیں طرح طرح کی کٹیں نکلی ہوئی ہیں فیشن ہے اور سنت یہ ہے کہ بال آدھے کان تک یا کان کی لو تک یا گردن تک ہو جائے جو کندوں کو چھو لے ٹچ کر لے کندوں سے نیچے رکھنا آرام ہے کہ یہ پھر عورتوں کی نقالی ہے سنت یہی ہے کہیں سے بھی بال نہ کٹیں یہاں سے بال پورے رکھتے بھی ہوں گے تو باتوں کو پتہ نہیں ہوتا تو یہاں سے تھوڑا وہ نائی بولتا ہے ہیر کٹر جو ہوتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا میں ہلکے کر دوں ہلکے کروا لیتے ہیں پھر وہ سنت ادا نہیں ہوگی سنت یہی ہے کہ پورے بال ہوں اب یہ سنت آج کل بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں بہت کم لوگ سب کو اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے آقا کی سنت ہے کہ پورے بال رکھے اور بیچ میں مانگ بیچ میں جو سفد یہ کنگے سے اس طرح کر لیتا ہے نا سیدھی طرف الٹھی طرف اور بیچ میں سفد سفد لکیر نظر آتی ہے یہ مانگ کہتے ہیں اس کو بیچ میں مانگ ہونا چاہیے یہ بھی سنت ہے تو اللہ کرے کہ مسلمانوں میں سنت بال رائج ہو جائے آمین سنت چھوڑی تو اب ترہ ترہ کے یہ تراش خراش ہو رہی ہے پتہ نہیں فلم ایکٹر جو انداز رکھتے ہوں گے یہ لوگ اس کی نقل کرتے ہوں گے تو ہم کو فلم ایکٹروں کے ساتھ نہیں رہنا ہے ہم کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے حدیث پاک میں المرعو مغمن احببہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو قیامت کے دن ہم کو فلم ایکٹروں کھلاڑیوں فنکاروں گلوکاروں وغیرہ کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے ہم کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رہنا ہے صحابہ وحلِ بیت اولیاء کرام کے زمرے میں ان کے گروہ میں ان کے اٹھنا ہے تو اس لئے ان کی نقل کریں جو اللہ کے نیک بندے کر گئے ان کی نقل کریں اور یہ اس طرح کے فیشن ترک کر دیں اچھا یہ جو میں نے ارز کیا ابھی اتنی حد تک اس کو رکھا جائے کہ میں نے ارز کر دیا اگر مبلغین اس طرح آپ بولنا شروع کر دیں گے نا تو اکثر اکثر یا اقتعداد ہے کہ جو یہ اس طرح کے بال رکھ رہے ہیں وہ اس طرح ہوگے پھر آپ کو سننا چھوڑ دیں اور سختی کرنی نہیں ہے ان کو مطلب پکڑ کے ٹوکنا نہیں ہے ورنہ پھر یہ ایسا نہ بیچارے نمازوں سے بھی چلے جائیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ ہم کو ٹوکم ٹوک کرتے ہیں بس دعا کریں اللہ کریم امت کو ہدایت دے کہ وہ فیشن کو چھوڑ کر سنت کے راستے پر آ جائے آمین یعنی وہ فیشن جو غلط فیشن ہے جو سنت سے اٹھ کرے اس کو چھوڑ دیں راہ سنت پر چل جائیں صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے ہمارے اسلام بے ایک سوال ارد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شہزاد اطاری ہے میں مظفر آباد کشمیر سے حاضر ہوا ہوں میرا امیر آل سنت کی برگاہ میں یہ سوال ارض ہے کہ فیض سے کیا مراد ہے اور فیض مرشد کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے فیض فائدہ وہ یہ جو نیکیوں بھرا فیض ہوتا ہے روحانیت فائدہ اس کو فیض کا نام دیتے یعنی فائدہ پہنچے کسی سے فیض پہنچے اچھا فائدہ جو نظر نہیں آتا جیسے کہ وہ دل میں رقت پیدا ہو عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو گناہ سے نفرت پیدا ہو اس طرح کا فیض جو ہے ہمیں اب مطلب ہونے کے ظاہر ہے کہ بزرگوں سے حاصل ہوتا ہے تو جتنا بزرگوں کے نقشے قدم پر چلیں گے ان کی محبت اپنے دل میں بڑھائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ان کا زیادہ فیض ہم کو بھی لے گا انشاءاللہ صلو علیہ العبی صلو اللہ علیہ محمد گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظر نہیں سیکھئے سوالات اور ان کے جوابات سوال نمبر ایک چودہ جمعہ دل اخرہ کو کون سے بزرگوں کا اور سے جواب امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نمبر دو امام غزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور نمبر تین امام قسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال نمبر دو امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لیٹے لیٹے ایک رات میں قرآن حدیث سے کتنے مسائل نکالے تھے جواب ایک ہزار مسائل سوال نمبر تین امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ کے عنوان پر کتنی کتابیں لکھی جواب نو سو نینانوے نائن ہیڈرین نائنٹین نائن درست جوابات دے کر قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام بنت اسلام خانپور اور اب جو ہے وہ مزید سوالات اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جواب جو نہ یہ ٹیکسٹ میں ہو اور اسلامی بہن جو ہے وہ محرم کا نام اور نمبر لکھیں اور جواب دینے کا دورانیا آئندہ ہفتے جو ہے وہ عشاء کی ازان تک سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے سوال نمبر دو امت محمدیہ میں کون سی شخصیت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور سوال نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد ماشاءاللہ ہفتہ بار رسالے کی جو ترغیب کا سنسلہ ہوتا ہے تو اس بار جو رسالہ ہے اس کے بارے میں فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی عنہ وسلم مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یا الہی جو کوئی رسالہ ایک مسلمان کی عزت کہ باعث صفات پڑھیا سن لے دنیا آخرت میں اس کی عزت سلامت رکھ دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ یہ اس لائم پر دکھا بھی رہے ہیں اور ایک بڑی پیاری بات اس لائم پر میں نے میسنج میں بھیجی دی کہ فیدان جمعہ جو رسالہ پچھلے ہفتے جو امیر علیہ السلام نے ترغیب رشاعت فرمائی تو انہوں نے جو امیر علیہ السلام کی دعا سنی تو اس میں کچھ انہوں نے اس طرح سے کیلکولیشن کی کہ کچھ دس یا گیارہ مرتبہ کچھ مختلف انداز سے امیر علیہ السلام نے اس میں دعاوں کا تذکرہ کیا تو الحمدللہ فیدان جمعہ انہوں نے تقریباً گیارہ مرتبہ بڑھا تو الحمدللہ اس کی کارکردگی بھی آئی ہے ہم جانشیہ میرے رسالہ سے سنتے ہیں صلواللحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد یہ ہفتہ والی رسالہ فیضان جمعہ کا مرتبہ کی کارکردگی پاکستانی میں جو اسلامی بہنوں نے جو پڑھا ہے وہ سات لاکھ چبیس ہزار چھ سو نو اور پاکستان میں اسلامی بہنوں نے جو پڑھا ہے وہ آٹھ لاکھ چھبیس ہزار دو سو تینتیس اسلامی بہنیں ایک لاکھ آگے اورسیز اسلامی بھائی ارسٹھ ہزار دو سو سات اور اورسیز اسلامی بہنیں چورانوے ہزار یعنی نائنٹی فور تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ نائنٹی تھری اور یہ ماشاءاللہ مجموعی کارکردگی ہوئی سترہ لاکھ پندرہ ہزار تین سو بیالیس سبحان اللہ ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ ہفتہ ورسالے پڑھنے کی ترغیب کا سلسلہ جاری ہے اور امیر علی سنت نے تو پندرہ لاکھ کا ارشاد فرمائے تھا تو الحمدللہ یہ سترہ لاکھ تک الحمدللہ کارکردگی پہنچا دی گئی ہے تو جانشین امیر علی سنت ہے ارز ہے کہ اس بار بھی ہم سترہ لاکھ کا ہی رکھیں ہدف یا کچھ اور آپ فرمائیں گے ہنے اس بار جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ اگر کر دیں مختی فاروق رحمت اللہ تعالی علی کا یوم ویسال جوے وہ اٹھارہ محرم الحرام لبائک انشاءاللہ اور ابھی ہمیں ایک اور کارکردگی بھی ملی تھی کہ امیر علی سنت نے رجب شریف کا جو پہلا روزہ رکھنے کا جو ترغیب کا ارشاد فرمایا تو لاہور ریجن کے جو نگران ہے ہمارے حاجی آفور بھائی اسی طرح ملتان ریجن سے حاجی اسلم بھائی اور فیصلہ بھائی ریجن سے ہمارے حاجی رفی اٹھاری نے بھی بارہ بارہ سو سہری اجتماد ان کی جو ہے وہ ہمیں وہ نیتیں بھیجی ہیں انشاءاللہ ان کے ریجن میں یہ یکم رجب المرجب کو بارہ سو سہری اجتماد کی ترقیب بنائیں گے اور انشاءاللہ پہلا روزہ رکھنے کی تحریک چلائیں گے تو انشاءاللہ کراچی کو بھی شامل اسی فیگر میں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کر کے اس طرح کا ایک سلسلہ بنائیں کہ پہلا جو روزہ ہیں سہری اجتماد کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ مکتبت المدینہ نے الحمدللہ امیر علیہ السنت کا رسالہ یہ شائع کیا ہے یار غار و یار مزار خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مکتبت المدینہ کا رسالہ جیسے امیر علیہ السنت نے مرتب فرمایا ہے فیضان عاشق اکبر عاشق اکبر الحمدللہ یہ رسالہ آپ مکتبت المدینہ سے ضرور حاصل کریں بہت پیارا رسالہ معلومات کا خزانہ ہے اسی طرح سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تفصیلی کتاب بنام فیضان صدیق اکبر الحمدللہ یہ کتاب بھی مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے ٹو سیونٹی فائیو ٹو سیونٹی فائیو روپیز میں یہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے تفصیلی کتاب ہے اور اس کے پیجز جو ہے ان کی تعداد تقریباً ہے سات سو پیتی سیون تھرٹی فائیو پیجز پر مشتملی کتاب مکتبت المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے الحمدللہ ماہ نامہ فیضان مدینہ یہ گھر گھر برکتیں لٹائے کاش ایسا سلسلہ مارا ہو جائے یہ زبردست اس میں مواد بہت کچھ اچھا لٹرچر اس میں موجود ہوتا ہے اس کو ضرور مکتبت المدینہ سے فکس کروائیں تاکہ آپ کے آفیسز میں آپ کے گھر پر یہ پہنچ جائے ہر مہینے پہنچ جائے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے بڑھوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے زبردست علمی خزانہ ہے کال سنٹر پر رابطہ کر کے بھی اس کو بک کرائے جا سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخورة حسنة وقینا عذاب النار اللہم رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفل لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے اللہ عز و جل آج کے مدری مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں اسالے ثواب کریں ان سب پر اپنی رحمت کے شایہ نشان ثواب عطا فرما اور یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو انعیت فرما محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین تمام صحابہ اکرام تمام طابعین تمام اولیاء اکرام اور تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں مگر مالک مولا عز وجل شیطان اور نفس آڑے آتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں اے مالک مولا عز وجل یہ ساری رکاوٹیں دور فرما اے مالک مولا عز وجل ہمیں نیک بنا اے اللہ ہمیں پرحزگار بنا اے اللہ ہمیں متقی بنا اے اللہ ہمیں اپنا فما بردار بندہ بنا اے مولا کریم ہمیں اپنا پسند دیدہ بندہ بنا دے اے مالک مولا عز وجل ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت اتا فرما اے اللہ ہمیں روزے کی روحانیت اتا فرما اے اللہ ہمیں مدانی نعمات کا عامل بنا ہمیں مدانی قافلوں کا مسافر بنا اے اللہ ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کا بعمل مبلغ بنا اے مالک ملہ عز وجل پریشان حلو کی پریشان یا دور فرما جو بیمار ہیں وہ شفایاب ہو جو تنگ دست ہیں وہ فراخ دست ہوں اے مولا جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال بہ آسانی اتا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد بخ اور آفیت اتا فرما اے اللہ جو ناف فرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فما بردار انہیں رہائی اتا فرما اے مالک مولا عزوجل جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اے مولا انہیں نیک اور صالح رشتے اتا فرما اے مالک مولا عزوجل مدینے کی خوشبود دار تھنڈی تھنڈی ہوا کا واسطہ ہماری تمام جائز حاجات و مراد پر نظر رحمت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی رحم مہ ا이라 پتا یا الہ رحم مست خو می تی رحم رحم مست خو می ملتی پیری پیلا جب ایسا پیلا مولا پیلا جب ایسا پیلا پیلا ایسا پیلا ملتی پیلا 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 سلسل موسیقی 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 سریعا تیرا واہاں کیا چوٹر مرحششبت باہاں تیرا مولا سلسل 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 ابدا عنا حبیبک خیر الخلق كلهی معنا حبیبک خیر الخلق كلهی معنا موسیقی خوف خدا و عشق مصافا علم و عمل اصلاح مواشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ موسیقی